موانیت جیسے گردن و گردن کی مساوسہ یہ جائز نہیں ہے یہ نبی سے ثابت نہیں ہے سبانی صاحب آپ کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کتنے ہی نامی مسلمان سچے مسلمان بنے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ابی ابو کو کتاب اور سنت پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین جو انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے ان کی مغبرت فرمائے اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو موت آخری لمحے تک سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور انہیں ہدایت ادا فرمائے جزاک اللہ خیر تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت قرآن دیز کی روشری میں کیا ہے وہ بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں ابھی شیخ نے بتلایا کوئی شرعی اور حیثیت نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے جماعت بنانا جیسا کی شیخ نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے تو یہ نماز ہی بیچارے اولاً سب سے مئن چیز توحید ہے دعوت الاللہ توحید ہے توحید ہی جب آدمی کے پاس نہ ہو تو جو خود گمراہ ہو کرا رہ برنی قرآن تو دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا اس لیے ایسے لوگوں کو جو گمراہ ہیں دعوت دینے کا حق نہیں پہنچتا جو دعوت الاللہ نہ کریں انہیں دعوت دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے اور نماز کی دعوت تو نماز کی دعوت سب دیتے ہیں نماز کی دعوت دینا کوئی ضرور نہیں ہے گزارش خدمت ہی کی ایک صف پوری ہو چکی ہے پھر ایک آدمی آیا اور وہ ایک آدمی آگے سے کھینچ لیا وہ آگے کا صف ٹوٹ گیا کیا ایسا کرنا بہتر ہے یا وہ آخیلہ نماز پڑھے ایسا کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے ایک آدمی پہلے آیا ہے وہ اگلی صف میں ہے آپ اور وہ پہلی صف کی فضیلت پا رہا ہے اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے آپ آخر میں عالی حضرت آ کر پیچھے سے اس کو گھسیٹ کر آپ اس کو رحمت سے محروم کر کے آپ نہیں نماز درست کر رہے ہو یہ جائز نہیں ہے یہ ہمارے یہاں جو کرتے ہیں یہ غلط ہے البتہ یہ ہے کہ وہ انتظار کرے کہ کوئی آدمی آئے تو اس کے ساتھ نماز پڑھے اکیلے بھی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں البتہ یہ ہے کہ جب جماعت ختم ہونے والی ہو کہ اب ختم ہو جائے کوئی نہیں آیا تب نیت بات کے اپنا پڑھ لے انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن وہ انتظار کرے دیکھے گی کون آیا کوئی آرے تو اس کے ساتھ کھڑا خوشبو کے لئے اس پر استعمال کرنا کا ایسا ہے جبکہ ہر اس پر اصل میں الکوہل کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہو گئی خلاص اس کا حکم کوئی حرج نہیں ہے اس میں الکوہل خوشبو ہو گیا حرج نہیں ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں نماز میں کسرت عمل سے نماز بادل ہو جاتی براہ کرمازے طور پر بتائیں کہ کسرت عمل کتنا عمل ہے جیسے کی فون وغیرہ استعمال کرنا ماشاءاللہ فون ہو رہا ہے تو یہ تو کسرت عمل میں ہے کہ آدمی ٹیلی فون استعمال کرے کھانا کھائے پانی پیئے انٹرنیٹ بیٹھ کے دیکھیں موبائل پر کس کا موبائل آ رہا ہے یہ جائز نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے گھنٹی اول پہلے بند کرنے نہیں چاہیے لیکن اگر سویچ آف کرنے چاہیے موبائل سے لیکن اگر نہیں کیا انتفاق سے بھول گیا تو یہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دے رنے رپے رنوں چلتے رہیں اور لوگوں کی نماز جسٹب ہو نہیں اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو بند کریں تو سویچ آف کریں اسے فوری طور پر تو یہ کسرت عمل یہ ہے کہ ہمیشہ غترے ہمیشہ صحیح کرتا رہے نماز میں یوں یوں کرے اور جناب علی ادھر ادھر کھجلائے ادھر کھجلائے پیر کھجلائے لنگی اٹھائے لنگی باتے یہ سب چیزیں کسرت عمل میں شامل ہیں اور یہ جائز نہیں ہیں اس سے نماز یقیناً کراہ سے خالی نہیں ہوتی ایک بھائی نے سوال کیا ہے اسلام علیکم آپ نے فرمایا ہے یہ اصل میں کل کا سوال ہے آپ نے فرمایا ہے کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور بعض جالیات کے لوگ کہتے ہیں کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جاہل ہے وہ جو اسی بات کرے وہ قرآن سنت سے جاہل ہے سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سور فاتحہ نہ پڑھیں تو جالیات میں رہنے کا اس کو حق نہیں ہے جو اس قسم کی دعوت دیتا ہے اگر وہ دعی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بچے سے سلام علیکم بھارت میں جو مولانا بتاتے ہیں آپ ہی کے نیچے ناف کے نابی کے نیچے نیت بانتے ہیں کیا وہ غلط ہے اور اوپر انہوں نے ساتھ سو چیہ سی لکھا ہے یہ ساتھ سو چیہ سی کا مطلب کیا ہے اگر اس کا مطلب بسم اللہ ہے تو اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اس کے نام سے شروع آپ اگر آپ کا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام چار سو بیس نمبر نکلتا ہے اور اگر آپ کو چار سو بیس کہا جائے تو آپ پسند کریں گے تو اللہ کے لئے اگر آپ کہہ رہے بسم اللہ ہے تو نہیں استعمال کرنا چاہئے یہ حرام ہے یہ قرآن کی تحریف ہے یہی یہود و نصارہ نے تو صرف معنی مفہوم تبدیل ہو جائے انہوں نے تو لفظ کے لفظ جنتوں میں بدل دی یہ حرام ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیلات بہت ہیں یہ ایسا نہیں لکھنا چاہئے بسم اللہ لکھو کمز کھو اور جہاں تک فرمایا انہوں نے کہ ناف کے نیچے بانتے ہیں اگر حق بات بولتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہو وہ ناف کے نیچے بات ہیں فلانی جی کے بات ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن توحید کی سنت کی بات ہونی چاہئے ٹھیک ہے ایمان اور اخیدے کی بات ہونی چاہئے داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے داڑھی رکھنا فرض ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تو ان کی داڑھیاں مڑی ہوئی موچھیں بڑی بڑی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں تو ترجمان جو تھا بیچ میں انہوں نے کہا کہ ہم قیسر روم کے دربار سے آئے ہیں اور ہمارے روم نے بادشاہ کو رب سمجھتے تھے وہ ہمارے رب نے ہمیں داڑھی موڑنے اور موچھوں کے بڑھانے کا حکم دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا الحمدللہ ہمارے رب نے ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے تو داڑھی رکھنا صرف نبیہی کی سنتی اللہ کا حکم بھی اس حدیث سے پتہ جلتا ہے تو اس لیے داڑھی فرض ہے یہ سنت سمجھ کر اس کو کھینچی یا اس کو جو ہے کہہ کہتے ہیں اس طرح مت مارو حرام ہے یہ اور اس سے مار کر اسے گٹر میں پھینک دے تو حرام ہے حرام مسلمان ہو صحیح ڈھنگ سے داڑھی رکھو اب یہ نہ سوچو پھلانے پھلانے بڑے بڑے لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو بڑے بڑے لوگوں کی طرح آپ ہیں بڑے بڑے لوگ تو بادشاہ اور حاکم اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ہم تو فقیر کے فقیر در فقیر ہیں تو اگر یہی سوچنا ہے تو آپ بھی بادشاہ بن جائیں ہے واہ نہیں غلط واضح کیا پیپسی کولا سیوان اپ پی سکتے ہیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے مریض نہیں ہے جو کام نہیں ہے تو پی سکتے ہیں کوئی حرام نہیں ہے اساسیہ بھی ہوتی ہے شیخ خواب جو بندہ ساری زندگی ایک نکر میں رہا ہو اور ایک نماز نہ پڑی ہو کیا ولی اللہ ہو سکتا ہے مثلا بھولے شاہ کاموالی سرکار بابا پیر شاہ جو بندہ ساری عمر ایک نکر میں رہا کچھے میں رہا اور اس نے نماز بھی نہیں پڑی وہ ولی ہے لیکن اللہ کا نہیں شیطان کا وہ ولی ضرور ہے لیکن شیطان کا ولی ہے جس کے بارے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چلتے ہیں سب کچھ اتار کے تو کہتے ہیں انہوں کچھ نہیں کہنا ہے پہنچیں ہیں سرکاران وہ واقعی پہنچے میں ایک دھگے کی ضرور تر پہنچ جائیں گے دوسری بار بڑی عجیب ہے یہاں ایک سوال اس کا بھی آیا ہے کہ ٹوپی آج کل اپنے آپ کو الہدیس کہنے والے بغیر ٹوپی کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ٹوپی نماز کی زینت نہیں ہے اب اندادہ کرو کتنی اقل ان کی کتنی اقل ان کی ماری ہوئی ہے اگر کوئی سر ننگا کر کے نماز پڑھے تو کہتے ہیں بہت گستاخ ہے اس کا سر ننگا ہے توہین کر رہا ہے اور جو سب کچھ ننگا کرے کھڑا ہو جائے کہنے پہنچیں ہیں سرکارانے جس نے صرف منڈی اپنے ٹنڈ ننگی کی وہ گستاخ اور جس نے ہر چیز ننگی کر دی کھائیے پہنچیں یہ سرکارانے یہ بڑا علیاء اللہ میں سے ہے تو یہ شیطان کے ولی تھے یہ اللہ کے ولی نہیں تھے اللہ کے ولی کا لیباس رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اپنا سطر ڈھاپ کے رکھتے تھے ان کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا میرے معمود دیوبندی علماء میں سے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے قبول ہوتی ہے کیا یہ صحیح ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ دور کے اندر قہت ہوا تو وہ نبی کے چچاں کو لے کر آئے اور کہا اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہم سے ہمارے لیے دعا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے آپ کے پاس آئیں آگے اب یہ ان کا چچا ہے یہ دعا کرتے ہیں ان کی قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما تو شخصی وسیلے دینا نہ قرآن میں اس کی تعالیم ہے نہ نبی کی حدیث میں اس کی تعالیم ہے اللہ کے اسماع و صفات کا واسطہ دیجئے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیجئے کسی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروائیے یہ جو ہے واسطہ پنجدن پاک کا واسطہ صدقہ حسین حسن کا یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز ہیں حرام ہیں یہ طریقہ اور اگر کسی کے پاس جایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ ہی ہمارے لیے ہماری سنتا نہیں ہے اور آپ کی مورتا نہیں سیم یہی عقیدہ ابو جہر کا تھا ما نعبدہم اللہ لیخربون اللہ ظلفہ ہماری آپ کے آگے آپ کی اس کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے آپ کی مورتا نہیں ہے تو یہی عقیدہ مشرقین مکہ کا تھا اور یہی عقیدہ آج کے مشرقہ ہے دعوت کا صحیح طریقہ کونسا ہے دعوت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ رکھی جائے اللہ کی توحید کی طرف سب سے پہلے بلائے جائے یہی دعوت کا صحیح طریقہ ہے جمعہ سے قبل اور جمعہ کے بعد سنت کی کتنی رکھتے ہیں جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اگر امام کھڑا ہو گیا ہے تو آپ دو رکھت پڑھ کے تحییت المسجد بیٹھ جائیے اور اگر کھڑا نہیں ہوا اور آپ وقت ہے جتنا بھی نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے جمعہ کے بعد اگر مسجد میں پڑھیں تو چار رکھتے ہیں گھر جا کے پڑھیں تو دو رکھتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً زہر بھی پڑھ لیتے ہیں اے ہو گئی اے اے نہ ہوئی تو او ترے رہتے پہئی ہے دونوں میں سے کوئی تو قبول ہوگی ایک وقت میں ایک ہی نماز مرض ہوئی ہے وہی قبول ہوگی اس یہودیہ عورت کا قصہ بتایا جس نے گوش میں زہر ملا کر اللہ کے نبی کو پیش کیا تھا آپ کو تو خود پتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودیوں کی دشمنی تھی اسلام سے اور ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے عورت اور مرد کی نماز ایک ہے یہی عائشہ کو حکم تھا رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی صدیق اکبر کو حکم تھا ہاں ان کے پردے میں فرق ہے عورت کا سر ننگا نہیں ہوگا لیکن مرد کا سر ننگا بھی ہو جا تو نماز ہو جاتی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا جس کے کندے ننگے ہیں اس کی نماز نہیں